بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ آج میں آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہیں یہ مرگی کے پوٹے پوٹ بولتے ہی اس کو اس کی آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرنے جارہی ہیں تو آج میں میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوئی کہ یہ رسپی میں کس طرح سے تیار کروں گی سب سے اس پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قسم سے میں سو رہی تھی آیا شاہد نیل بنے کہ کیا ہوا ہے وہ میں پوٹے لے کے آیا ہوں ابھی میں نے اس کو آنو کیمہ تقریباً ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ ہوا ہوگا میں نے اس کو آنو کیمہ بنا کے کھلا کے تنا کے رجا کے اس کو بٹھایا تھا نیل اٹھ جائے پوٹے بنا دے اس وقت آپ سوچو آپ کا دل کیا کرتا ہے شاہد نے لمحے پا کے چنگی طرح بندہ کٹے قسم نہ تو آئے میرے ساتھ خصہ تو میں نے نکال لی ہے تو آئے میرے ساتھ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ رسپی میں کس طرح سے بناؤں گی ہاں جی جو آج ہم بنانے جارہے ہیں میں کڑائی بنانے جارہی ہوں پوٹے کی پوٹے کی کڑائی کے لیے دو کلو یہ میں نے یہ پوٹ لیے ہیں اور اس کو اندر سے اور باہر سے ہم نے اچھی طرح سے ساف کر لیے ہاں جی سب سے پہلے میں نے ایک برتن لیا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ لیٹر میں نے پانی ڈال لیا ہے پانی کو ہم بوائل کر لیں گے ہاں جی پانی میں بوائل آ چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون سوکا دھنیا اور سات جووے جو لیسن کے چھیلے بگر لے کے انہیں موٹا موٹا اس طرح سے پوٹ لیا ہے اب یہ پانی میں شامل کر لیں گے ہاں جی لیسن اور سوکا دھنیا شامل کرنے کے بعد یہ جو پوٹ ہیں ہم نے صاف کی ہیں وہ شامل کر دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا نکس کر دیں گے اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتی جاؤں کہ اس طرح سے پانی میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے اس کو ایک خوشبو ہوتی ہے مقصود قسم کی خوشبو ہوتی ہے ان پوٹوں کے اندر اس کو میں صرف پانچ منٹ کے لیے بوائل کروں گی تو جو ایک مقصود خوشبو ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی لیسن اور سوکا دھنیا ڈالنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ اس کو ہم نے گلانا نہیں ہے صرف پانچ منٹ کے لیے جو اس کی مقصود قسم کی خوشبو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ کھاتے ہوئے آپ کو بھرا نہ لگ خاتم میں آپ کو وہ جو سمیت خوشبو آتی ہے وہ بعض لوگوں کو بری لگتی ہے تو اس وجہ سے یہ خوشبو جو ہے وہ نکل جاتی ہے شاہدین میں کھانا پکاندی پکاندی جائے سو ہو گئی نا میں نے اٹھا گئی نہیں تو تیرے پوٹے جنے نا تیرے پوٹے سارے بچے ہی رہ جانے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے کہ آپ کے گھر میں میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ اتنی گہری نہیں تھوڑی کھانا وانا کھلا کے تھوڑی دیل کے لیے آپ کی آنکھ لگے اور گھر والے آپ کے بھائیاں کے کہ نیلے اٹھ جا میں پوٹے لیے آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا یہاں بے جی اس کو بوائل آگیا ہے ہاں جی جب میں نے پوٹے سارے شامل کیے ہیں تین منٹ لگے ہیں اس کو بوائل آتے ہوئے حالانکہ پانی گرم تھا اس کے بعد مزید جو ہے نا تین منٹ ہو اور دو منٹ تک جب بوائل آنے کے بعد آپ نے اس کو پکانا ہے ٹوٹل پانچ منٹ ہو جائیں گے اب کیا کرنا ہے پانچ منٹ ہمارے ہو گئے ہیں کمپلیٹ اب ہم نے اس کا چھولا بند کرنا ہے اور اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے واش کر لینا ہے یہ لیڈی اب ہم اس کا چھولا کر دیتے ہیں بند اور اس کو کرتے ہیں واش لیں جناب یہ آپ چک کریں چکن پوٹ جو ہے نا پہلے ہم نے پوائل کی ہے پھر اس کو واش کیا اور یہ دیکھیں کتنی زبردست کنڈیشن میں آگئے اور اب اس کی کٹائی کر لیتے ہیں اور اس کی اس طریقے سے کٹائی کر لیں گے یہ دیکھیں چار چار پیس کریں گے یہ چیز یہ چیز اور اس طرح یہ چیز اس طرح آپ نے چار پیس کر لیے یہ یہ چیز ایسے ایسے لیں جی پوٹے کٹائی ہو گئے ہیں آپ نے یہ سائز میں یہ دیکھیں آپ نے اس سائز میں رکھ کے نہ کٹائی کرنے یہ دیکھیں نہیں جی اب تماتروں کی کٹائی کر لیں تماتروں کے مرے چھلکیں اتار لی ہیں اب اس کی کٹائی کر لیتے ہیں جی پوٹے کٹائی کی طرف کٹائی میں نے رکھ لی ہے میں کٹائی میں بناؤں گی کیونکہ وہ پوٹے کی کٹائی بن رہے ہیں تو کٹائی کے اندر بناؤں گی سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے وہ ہم ایک کپ کے قریب گھی لے لیں یہ دیسی گھی میں استعمال کر رہی ہوں آپ اوئل برن میں کریں آپ گھی ڈاڑے وہ بناسپتی گھی میں کریں آپ دو کپ کریں یا آپ ایک کپ کریں یا آدھا کپ کریں وہ آپ کی مرضی ہے کہ میں جتنا گھی ڈالتی ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دی آپ یہ نہ کہا کریں کہ آپ گھی زیادہ ڈالتی آپ نے کھانا بنانا آپ جتنا گھی استعمال کرتے ہو آپ اپنے حساب سے گھی استعمال کر لو ہاں جی گھی ہمارا کرم ہو گیا ہے دو سو گرام یعنی کہ ایک بڑے سائز کی جو پیاز ہوتی ہے وہ میں نے لی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے پھلو یہاں پہ جی ہم نے پیاز کو جو ہے وہ میڈیم براؤن کرنا ہے ہم نے فل براؤن نہیں کرنا ہاں جو براؤن ہوتا ہے کہ جیسے ہی براؤن کی طرف آئے گا تو اس کو ہم نے سٹاپ کر رہے گا یہ دیکھیں جی جو پیاز ہے وہ ہلکا سا گولڈن کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ جو پوٹے ہیں ہم نے کٹے ہیں وہ شامل کر دیں گے اور اس کو پیاز کے ساتھ تھوڑی دن گھون لیں گے یہاں پہ جی ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر نمکشا میں کر دوں گی اور ٹو ٹیبل سپون لیسن اور درکھی پیسٹ مکس کر لیں گے یہاں پہ جی اس کو پوٹے کو آپ نے تقریبا ایک سر دو منٹ کے لیے بھونڈنا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں بھونڈنا ہے ہم نے دو منٹ پوٹوں کو بھونڈ لیا ہے یہاں پہ 750 گرام تماتر ہیں تماتروں کے چھنکے اتار کے میں نے اس کو کیوں کی شکل میں کٹ لیا ہے مکس کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون یہ سرخ مرچ ہے وہ شامل کر لیں گے ایک ٹی سپون ہلدی ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون یہ زیرہ ہے سوکا دھنیا بول دیا یہ زیرہ ہے مکس کر لیں گے ہنجی فلیم جو ہے ہماری اس وقت میڈیم ٹو سلو ہے آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو نہیں پکانا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ ہم اس کو کور کریں گے اور تماتر جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور یہ اسی ٹوماتروں میں جو پوٹے ہیں ہمارے گل جائیں گے اور ٹوماتر بھی گل جائے گا پیاز لیسن ادرک بھی گل جائے گا تو اس کو کرتے ہیں کور اور اس کا تقریبا تقریبا اس کو پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے تو ملتے ہیں آپ سے پندرہ منٹ کے بعد کہیں مات جائے گے گا یہ لے جی اس کو اب کور کر دیں گے یہ چیک کریں میں نے چھوڑ دیا اور یہ پوٹے جو ہیں اسی پانی میں ہمارے گل جائیں گے ٹوماتروں نے کافی پانی چھوڑ دیا تقریبا اس کو نہ آدھا گھنٹا لگ گیا خوشکونے میں اور جو پوٹ ہیں وہ گلے میں تو آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دینا اب اس کا میں اٹھاتی ہوں ڈھکن آپ یہ چیک کریں کہ اس کی گریوی آپ چیک کریں کہ بلکل مکس ہو گئی ہے ٹوماتر پیاز لیسن ادھرک سب کچھ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب یہاں پہ چھے سے سات ادھرک مرچے لے کے میں نے سینٹر سے لمبی لمبی کٹ لیا وہ شامل کر دیں گے جولین کٹنگ میں ادھرک نیبو شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے آپ اس کڑائی کی لک چک کرو لک کو چھوڑو جو یہ کھانے میں مزیدار ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ لے جی ہماری پوٹا کڑائی جو ہے وہ تیار ہو گئی آپ اس کا چولہ کرتے ہیں بند صرف میں نے ادھرک بغیرہ ڈالنے کے بعد اس کو ایک منٹ کے لیے بھونا ہے تو یہ ہماری کڑائی تیار ہوں گے یہ چولہ بند کر دیں گے اور شاہد صاحب شاہد صاحب آپ کہتے ہو شاہد نو صرف کر آنگے تو شاہد آپ کو کھا کے بتائے گا کہ ہماری یہ پوٹا کڑائی کس طرح آکی بنی ہے لیمو سے میرے بولتے ہو ہے موں میں پانی آرہ ہے نیبو سے اس کا ذائقہ اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ لے جی اب نکالتے ہیں پلیٹ میں آپ نے اس میں گریوی بھی ہلکی ہلکی سی ضرور رکھ ہے اگر آپ نے زیادہ مزیدار پوٹے کھانے بلکل خوش کر دیں گے تو کھانے کا مزا نہیں آئے گا یہ دیکھیں جس رہا میں نے ہلکی ہلکی گریوی رکھی آپ بھی اس میں رکھ گا تو چلے اب آپ کو ٹیز کر کے بات رکھ تو پتہ نہیں کی بندی ہے اتنوں کھولے کے پاس تیری خورا کی یار دستو بانہ کو پارے تل کہ ایسا نے بنی ہو نا تو تو اٹھ کے ہو جا رہی 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 چلی جائے تا بھائے بھائے آئی کھایا کر تو صحت بنانا اپنی کچھو کھال گئے یار جتنا گرم ہے نا یہ بوٹی بھی نہیں پکڑی جان ہی میں کیا کروں کیا کرنٹ ہے یہ آپ کو چیک کروات ہو ایسے ایسے یہ 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 میں کہتا ہوں مسالہ چیک کروات رہی یہ ہو 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 جوسی جوسی مول بنکے میں کہ رہو یار آج نا اس کو ایسے ایسے اٹھا کے نا تو ای ہوئے ہوئے دھوئے میں کہتا ہوں کیا مسے آنے یار لاری چلا جے میان صاحب ہوئے 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 آئے 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 یار ہیٹ ایتو تک آئرہی میں کس طرح کھا رہا ہوں تو ایک ایک بار کی کھا رہی ہے آئے 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 لوگ نہیں پتا نہیں کس طرح اس کا رولا برداشت کرتے ہیں میرے سے تو برداشت میرا تک دل کاردہ چمچے آئے 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 میں کہہ رہا یار تباہی کر گی آئے 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 جو ذائقہ بنا گئی برے گلے شکر کرتی ہے جس نے کبھی نہیں بھی کھائی ہوں گے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگ قصن سے کھا جائیں گے ملائے ملائے آئے ملائے آئے ملائے آئے ملائے ملائے نبو جو اس میں تیس دے دارا اند 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 آئے نان تو کھا يا تو کھا یہ البندہ چاہتے ہیں نہیں تو کھا نان میں نہیں کھا دی اس میں جو فلیور ہائے گا تجھے سوچ ہے ہی ایڈ چیک کر رہا ہے نان چیک کر رہا ہے یہ لوگ جی ایڈ چیک کر رہا ہے یا لائن میں تھی کچھ ہی کر لو یاد میں کہنا مدھے بڑے آنے نہیں مدھے نان چیک کر رہا ہے لے دیے چیک کر رہا ہے سوفٹ سوفٹ نانا یہ دیکھئے یہ ہے فل سوفٹ رہا ہے اب نا اپو انٹ ہوا یا نینے 거야 میں کہہ رہا ہے دل تے جاند ہے وڈی بائٹ کے تھوں بھڑا Emergency پہلے تھے تھے نیا گیا پائیے ہے جنسی جنسی کا آم ہے رہا ہے ہیں ہوئے ہوئے چمچی آہ تک کیو چمچی dile comprar آجsii pavyen súpermes ہوتا ہے جوا مرضی ہوجاو جی آئی 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 پھول جنسی پھڑیا مرچا آئی ہوئے ہوتا ہے مرچا ساڑ ہواہوں۔ لہ جی بنانا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری رسپی کیسی لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری لیٹیس ویڈیو ملتی رہے اور انسٹا گرام پہ جا کے آپ نے ہمیں فالو ضرور کرنا اگر آپ نے مزے مزے دار رسپیاں آپ نے کھانی ہیں پرے کر لینا نہیں میں نہیں کھاتی مزا بیسے آتا ہے میں کھانا ہی نہیں نان تو کھا چل شاوش اور نار کھا تیرا کچھ بڑے یہ اینڈ ہے میں کہتا ہوں جس کا ہے جس کا صحیح جسے مرگی کا درد میر گیتا ہے یہ پوٹا یہ وہ چیز ہے اور یہ کین مانو آپ اسے بھی نا ایسے بھی نا ایسے بھی کھانا ہے اور ایسے دیگ میں ٹوٹ بہوکے نا ملک رہن بہوکے lore اکو کہ ڈا ڈا رہن اس بھی ٹرائے کرنی ہے آلہ بنی ہے آلہ جیسے کہتے ہیں بائی تیزو خان ہے یہ پتہ کیا ہے پوٹا ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ اس کو کرارا قسم کر کے نہیں نہ بناوگے اس میں ٹھیکا پانائے گا لیکن جب بھی آپ اس کو بناو آپ نے یہ سوچ کے بنانا ہے کہ اس کو آپ نے کرارا کرارا بنانا ہے اگر آپ نے ٹیسٹ لینا ہے تیری آپ برکیاں نا تیرے واپس ہمیں پلیٹ چلا ہے ہمیں پلیٹ چلا ہے ہمیں پلیٹ چلا ہے سڑی مرچ دے موھا لیے دنہ مرچ دے موھا لیے دنہ چسکے لیے ای آیا کسے بتاؤن دے موھا لیے باس کردے ہم 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 آپ بتایا اسے دودھ نہیں کی دکان بنا دوں آتھے بیٹھ کے کونڈے کر دودھ بھی پائے گا تک کونڈے ہی ملائیں گانے لوکانوں میں کہتا ہوں رہتا آپ نے اوکے بھائی رہتا آپ نے اسی طرح ہاتھ پر ڈال کے کھانا ہے اور میں لوں پتہ بھائی بھائی چل بھائی لہنے یار انجنہ کریں گے اوہر تو ہوا کر بھائی اوہر میں آ رہے ہیں یہ قسم سے تیرے موہ کے اوپر آپ مار دے ہیں بھائی یار موہ میں کیا ماننے یار یہ کوئی طریقہ ہے یار اچھا چس کی اپنے نے اوکے ٹاٹا بھائی بھائی یار اس کی عادت ہے اس کو چھوڑا اس کو اگنور کیا یار یہ میں بھائی لائی ہونا رولا ہی ہے میب کھولی مجھے اگنور کریں میر mathematic آپ کو شاہید دے گا مجھے آپ اگنور کریں آج یار سباه میں کہہ رہا ہوں جانہ تو اللہ ہے پراو یہ ا rear اوہ کھولکا اوکے بھائی بھائیوں کو جسراب و seaweed پتہ نہیں کیونکو کہ طرح کے بعد اچھا اوکے اوکے ٹاٹا پاس اب هائے رسکر کرنے ہاتھ اینڈ بنیئے اینڈ اکی تاتے بائی بائی